ہیرے دوستو آج کا جو کیسی چی ٹی ٹونٹی لیگ کا جو نسیم انویسٹمنٹ ورسیز ٹویلسکنگ کے بیچ میں جو میچ ہونے والا ہے اس کے بارے میں دوستو ہم یہاں پہ ریوک کرنے والے ہیں دوستو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس میچ کے اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ رہتی ہے یا پھر ڈریمیلون ٹیم کے اندر کوئی بھی اگر چینج رہتا ہے یا پھر کوئی بھی نیو پلیر آتا ہے اس کا ریکوڈ دوستو آپ کو میں ٹیلیگرام کے اوپر اپ ڈیٹ کروا دوں ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں پہ آپ پہ جوئن ہو سکتے ہیں چلی دوستو اس میچ کے بارے میں بات کھلیتے ہیں اس میچ میں دوستو ڈریمیلون ٹیم بنانے سے پہلے ان کے جو ریکوڈ رہے ہیں پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم یہاں پہ ڈریمیلون کی ٹیم میں کریٹ کرنے والے ہیں نسیم انویسٹ میں دوستو جیسی شٹرونگ سکویڈ رہنے والی ہے ابھی تک اس سیریز کے اندر دوستو انہوں نے پانچ میچ کھیلے ہیں پانچوں کے پانچوں ہی انہوں نے وین کی ہیں ابھی تک ٹوٹل ہے اگر ریکوڈ دیکھیں لائف ٹائم کا اسی میچ یہ کھیل چکے ہیں ستاون میچ وین کی ہیں اکیس میچ ابھی تک ہارے ہیں لاشٹ میچ کے اگر پلیگلون کے بارے میں دیکھیں دوستو لاشٹ میچ کے اندر جو پلیگلون رہی تھی اس کے حساب سے میں نے ان کے ریکوڈ کو سیٹ کیا ہوا ہے دیجو ایک سیوری دوستو لاشٹ میچ کے اندر سینچوری انہوں نے لگائی تھی اگر ان کا ریکوڈ دیکھیں ایک سو چھے میچ کے اندر انچالیس سو ساٹھ رن بائیس ویکیٹ ان کے نام رہی دوستو پال ٹائم کبھی کبھی بولنگ کرتے ہیں باقی چومالیس کی ایوریز ستاہیس پپٹی نو سینچوری ان کے نام رہی لاشٹ میچ کے اندر سینچوری لگائی دوستو اس کے علاوہ اگر لاشٹ چھے ایننگ سے اور دیکھیں اس کے اندر بھی انہوں نے ایک پپٹی لگائی ہوئی ہے ادھران ادھرست دوستو یہ اس میچ کا کیف ایکٹر رہنے والا ہے کیپٹن اور وائس کیپٹن کے لیے بلکل پروفیکٹ اپسن یہاں پہ رہنے والی ہے 38 کی ایوریز رہتی ہے 32 پپٹی پانچ سینچوری لگا چکے ہیں ایک سو چوبیس میچ کے اندر چار سو سورہ سیرن ایک سو نببہ ویکیٹ ان کے نام رہی دوستو لاشٹ 5 سینچ کمندر ہر میچ کے اندر سکور کر رہے ہیں ایک سینچوری اور ایک فپٹی ان کے نام رہی ہے لاشٹ 6 سینچ کے اندر لاشٹ 4 اینک کنند دوستو وہ انہوں نے بلکل کی ее اور ساتھ ویکیٹ انہوں نے nکارائے ہیں لاشٹ دونوں مینچ کے اندر دو ویکیٹ ان کے نام رہی ہیں ایڈسون ڈی سیلوا تک کی بات کرنا دوستو لاشٹ مچ کے اندر نمبر 3 کے اوپر کھیلے تھے وہیں پر دوستو اگر ایڈسون ڈی سیلوہ یا پھر ناشی روشن ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ میں اگر کمپیر کریں تو تھوڑا سا یہاں پہ دوستو ایڈسون ڈی سیلوہ تھوڑا سا بیٹر اپسن یہاں پہ رہنے والا ہے دونوں کی ایوریز دوستو تھوڑا تھوڑا میچ اپ رہنے والی ہے کہ دوستو اس میچ کے اندر ایڈسون ڈی سیلوہ کو زیادہ لوگوں نے پک کر رکھا اس لیے آپ کو دوستو گرینڈلی ٹیم کے اندر ایڈسون ڈی سیلوہ تھوڑا سا اچھا اپسن رہنے والا ہے کیونکہ تھوڑا سا ٹوپ بورڈر کے اندر یہ کھینے والے ہیں وہی پر ناشی روشن کی بیٹک آنے کے چانچے تھوڑے سی کم رہنے والے ہیں کیونکہ دوستو ایڈسون ڈی سیلوہ نمبر تین کے اوپر کھیلیں گے تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج آپ کے لیے یہاں پہ رہنے والا ہے باقی اوٹسو ریسنٹلی آؤٹ اوپ فرم تر لے لاشٹ میچ کے اندر نمبر تین کے اوپر آئے تھے پندر رن بنا کی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے چھانویں میچ کے اندر اٹھارہ پپٹی ان کے نام رہی ہے نیمیچ لطیف دوستو نمبر چار کے اوپر کھیلیں گے پورے کے پورے چار آور کرنے والے ہیں ایک سو انیس میچ کے اندر ستائیس سو اکتاریس رن چھاسی وکیٹ ان کے نام رہے ہیں انی مہن کو دوستو تب ہی آپ پک کیجئے گا جب انشیم انیسٹومیٹ اگر پہلے بیٹنگ کر رہی ہے تو آپ انی مہن کو پک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹنگ آنے چانسے وہاں پہ بن سکتے ہیں باقی دوستو ان کے لیس چانس رہنے والے ہیں کیونکہ انشیم انیسٹومیٹ اپنے وکیٹ نہیں کھونے والی اور دوستو اگر چیز کرتے ہیں انی مہن کو آپ یہاں پہ drop کر کے دوسرے وکیٹ کیپر کو یہاں پہ پک کر سکتے ہیں اٹھاؤن میچسٹ کے اندر بارہ سو اٹھارہ رن اکیس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں یہ دوستو وکیٹ کیپنگ کریں گے بولنگ نہیں کرنے والے ناشی روچین سو میچسٹ کے اندر باتیس و تیس رن تقریباً اٹھتیس کی ایوریج رہتی دوستو اکیس ویپٹی لگا چکے ہیں تین سینچوری بھی ان کے نام رہی ہے یہاں پہ دوسرے نمبر ساتھ کے اوپر کھیلنے والے منزولہ پرسن اکیس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں یہ ان کے کیپولرز رہتے ہیں لیکن سیکنڈ لاسٹ میچسٹ کے اندر ان کے آور کٹ ہو رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ میچسٹ کے اندر تین وکیٹ ضرور ان کے نام رہے تھے اکونومی چھے کے رہتی ہے بارہ کی سٹرائک ریٹ ان کے رہتی ہے محمد مجان لے دوسرے کبھی کبھی پارٹ ٹائم بولنگ کر لیتے ہیں باقی بیٹنگ کے اندر دوستوں بہتہ نیچے آ رہے ہیں لاسٹ میچسٹ کے اندر انہوں نے بولنگ نہیں کیتھی انہوں نے ایک یا دو آور ک joe اور کیے تھے وہ اس میچسٹ کے اندر ایک وکیٹ ان کو نہ ملا تھا انڈی کا منگلان دوستہ تو سیکنڈ لاسٹ میچسٹ کے اندر انہوں نے بولنگ نہیں کیتھی میں نے پہلے بتا جاتا تو یہ اچھے بولر رہنے والے ہیں یہ اب بولنگ بھی کر لیتے ہیں ِ Sketٹ Lud最近 amb torment 3 اور کیے تھے دوسرے 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 دیکھ دوسرے 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 اوپننگ کرنے والے دوستو یہ کبھی کبھی ایک آدھا اور کر لیتے ہیں لیکن ان کے نام ایک یوکیٹر رہا ہے ابھی تک اتنے میچنج کے اندر ستتر میچنج کے اندر بارہ سو انواسی رن ان کے نام رہی ہیں تین تیس کی آئیوریز ون فٹی نائن کے سٹرائک ریٹ گیرہ فٹی اور پانچ سینچوری ان کے نام رہی دوستو یہ تھوڑے سے اچھے پلئیر رہنے والے ہیں ان کے کی پلئیرز رہتے ہیں لیکن یہ لاشت دونوں اننگز کے اندر فلوپ رہے ہیں لاشت چھے اننگز کے اندر دو فٹی ان کے نام رہی ہے چیچن گوھر کے دوستو یہ بھی اچھی اپسن رہنے والی ہے چوان میں چھے اندر سترہ سو اٹھالیس رن اٹھتیس کی آئیوریز ون فٹی ایک سٹرائک ریٹ تیرہ فٹی ایک سینچوری ان کے نام رہی ہے لاشت میچ کے اندر اٹھتر رن بنائے تھے دوستو اس کے علاوہ کسی بھی میچ کے اندر اچھی پاری انہوں نے نہیں کھیلی ہے اور ساتھوں جو تو اس میچ کے اندر انسیم انویسٹمنٹ تھوڑی سی سٹرونگ سکویرڈ رہنے والی ہے بولنگ یونیٹ بھی ان کی اچھی رہنے والی ہے دوستو تو تھوڑے سے چانس سے یہاں پہ کم رہنے والی ہے ان کی چلنے کے وہیں پر جو تو اجین سیرک کی بات کرنے جو تو جو بھی اچھی اپسن رہ سکتی ہے لیکن ان سے ریگولر بولنگ نہیں کروائی جا رہی ہے بیس میچ کے اندر ایک سو پانچ رن پندرہ وکیٹ ماتر ہی ان کے نام رہے ہیں امیلا لویس دوستو لاشت میچ کے اندر تینسی سرن کی پاری کھیلی تھی آٹھ میچ کے اندر ایک سو اڈسی سرن ان کے نام رہے ہیں چار نمبر پر یہ کھیلنے والے ہیں لاشت میچ کے اندر تینسی سرن انہوں نے بنائے تھے وہی ان کا آئی ایس سکور رہا ہے لاشت چائننگز کے اندر رینی لا دو دوستو تو یہ ان کے کیپ آل اونڈ رہے ہیں چھانچ رن میں سے چھت کے اندر ست بائی سو اکتر رن بانوے وکیٹ ان کے نام رہے ہیں دوستو ہر میچ کے اندر یہ وکیٹ نکالتے ہیں لاشت دونوں میں سے چھت کے اندر درور یہ فلو پر رہے ہیں بیٹنگ سائیڈ سے اٹھائیس رن ضرور ملائے تھے اس کے لئے دوستو تو لاشت پانچ اندر ان کے نام ساتھ وکیٹ رہے ہیں وہیں پر دوستو بیٹنگ سے تھوڑا سا یہ فلو پر چل رہے ہیں گوکولا کننن کی بات کرنے دوستو بائیس میچ کے اندر ست سو رن تیسی وکیٹ ان کے نام رہے ہیں ریسینٹلی یہ بولنگ نہیں کر رہے ہیں لاشت پانچ سائی ایننگز کے اندر تیانی سریننگ کا ایس سکور رہا ہے کماران راوی کی بات کرنے دوستو اڈتیس میچ کے اندر تیسی وکیٹ لاشت چیار ایننگز کے اندر لاشت پانچ سائی ایننگز کے اندر ماتر ایک وکیٹ نکال پائیں دوستو یہاں پہ رویل سنگ کی بولنگ تھوڑی سی یہاں پہ دوستو ویکلی چل رہی ہے کیونکہ ان کے بولرس وکیٹ نہیں نکال رہے ہیں یہاں پہ دوستو مورگن مدو سینچ سائی ایننگز کے اندر پانسو ایک آنوے وکیٹ یہ ان کے وکیٹ کی پر رہنے والے ہیں دوستو ایم سیک کی بات کرنے بیس میچ سائی ایننگز کے اندر تیس وکیٹ سوریس کمار دوستو تھوڑی سی اچھی اپسن رہ سکتی ہے لیکن دوستو ان کی بھی لاشت تینوں میچ سکتے اندر ان کو وکیٹ نہیں ملا تھا اور اس کے لئے دوستو لاشت پانس ایننگز کے اندر پانس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں سائی 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 سکتے اندر اٹھاون وکیٹ ان کے نام رہے ہیں دوستو ان کے جو کچھ ایکسٹا پلیئرس رہنے والے ہیں ان کے اندر دوستو ننیمال شنگ ابھی یہ سیکنڈ ڈیویجن کے میچ سکتے اندر اگر یہ آویلوے لیتے تو آپ ان کو پک کر سکتے ہیں اٹھا لیس میچ سکتے اندر ساتھو نبیرن ستر وکیٹ ان کے نام رہے ہیں دوستو ان کے علاوہ کچھ ایکسٹا پلیئرس رہنے والے ہیں ان کا ریکورڈ میں نے یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے اگر ان کے علاوہ کوئی بھی پلیئر کھیلتا ہے ان کا ریکورڈ میں آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر اپ ڈیٹ ہے کروا دوں گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو ڈیسکرپشن میں مل جائے گا دوستو یہاں پہ اگر جیسا کہ میں نے آپ کو ریکورڈ کی حساب سے بتایا دوستو کہ ان سی ایم انویسٹمنٹ بہت زیادہ سٹرونگ سکویرڈ اس میچ کے اندر رہنے والی ہے تو دوستو ان سی ایم انویسٹمنٹ کے کم سے کم سات آٹھ پلیئر آپ کے اس میچ کے اندر پکے ضرور کیجئے گا املا لویس کی بات کرنے دوستو نمبر چار کے اوپر کھیلنے والے ہیں اگر دوستو یہاں پہ اگر رویل کنگ اگر پہلے بیٹنگ کرتے تو آپ املا لویس کو یہاں پہ پک کر سکتے ہیں بیٹنگ بھی ان کی آ جائے گی ساتھ میں دوستو جلدی جلدی بکیٹ گرنے کے پورے پورے چانسے سے رہنے والے ہیں اگر ان سی ایم انویسٹمنٹ اگر پہلے بیٹنگ کرتے تو انہی مہندوست کی بیٹنگ اچھی آنے کی چانسے سے رہنے والے ہیں نمبر پانچ یا چھے کے اوپر یہ کھیلیں گے باقی ویگٹ کیپنگ سے بھی آپ کو اچھے پوائنٹ دے سکتے ہیں املا لویس کا دوستو اتنا اچھا ریکورڈ نہیں رہا ہے لاشٹ میچ کے اندر تیتی چرن ان کا آئیس سکور رہا ہے لاشٹ چھے انکس کے اندر دوستو بیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کی بات کریں میں نے یہاں پہ چار بیٹسمن کو پک کیا ہے جے گور کے دوستو لاسٹ میچ کے اندر اٹھتر رن انہوں نے بنائے تھے باقی ان کی بھی اتنی اچھی پاریاں نہیں دیکھنے کو ملی دوستو لاسٹ ہے انہیں سکور جرور رہا ہے لیکن ان کے علاوہ لاسٹ میچ کو اٹھا دیا جائے تو ماتر چونتی سرن بنا پائیں آئیس سکور ان کا چونتی سرن رہا ہے لاشٹ روشن کو دوستو پھلال میں یہاں پہ ڈروپ کرنے والا ہوں نمبر چھے ساتھ سوری نمبر پانچ یہ اچھے کے اوپر یہ کھیلنے والے ہیں دوستو ان سیم انویسٹمنٹ ویسے بھی سٹرونگ سکورڈ رہے گی تو بیٹنگ آنے چاہتے ہیں کم رہے گے اور بولنگ یہ کرنے والے ہیں ایس ورپتپن کی بات کرنے والے ہیں دوستو یہ ان کے کی پلیئرز رہتے ہیں اوپننگ یہ کرتے ہیں دوستو کبھی کبھی ایک آدھ آور ڈال لیتے ہیں لاشٹ میچ کے اندر یہ کور کیا تھا باقی دوستو یہ اوپننگ کرتے ہیں اچھے پلیئر یہ رہنے والے ہیں تھوڑا سا اچھا اوپسن یہاں پہ رہے گا دوستو ان کو آپ اپنے ٹیم کے ذرہ ضرور پیک کیجئے گا لیجو ایک سائیوری لاشٹ میچ کے اندر سینچوری لگا کر آئے ہیں دوستو اس میچ کے اندر بھی پورے پورے چاند سے دینے چلنے کے ساتھ میں دوستو تو سامنے اتنی اچھی سکویرڈ نہیں رہنے والے تو دوستو اگر نسیم انویسٹمنٹ اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ ان کو کپٹن وویس کپٹن پیک کر سکتے ہیں اگر دوستو یہ چیز کرتے ہیں تو دوستو ہو سکتا ہے کہ لو سکورنگ آئنگ کاؤنٹر آپ کو دیکھنے کو ملے تو بولرز کو ہی کپٹن وویس کپٹن پیک کیجئے گا یہاں پہ دوستو تو اپسن کی بات کرتے ہیں کسی بھی میچ کے اندر دوستو وہ چار سے زیادہ ویکیٹر نہیں نکال پائے ہیں کسی بھی میچ کے اندر ابھی تک دوستو اگر ریکوڈ دیکھیں تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کسی بھی میچ کے اندر ان کی بولنگ یونٹ اتنی اچھی نہیں رہی ہے آل آنونس کی بات دوستو چار آنونس کو پیک کیا ہے ادنا درس اوپننگ کریں گے ساتھ میں آپ کو پورے ایک پورے چار آور کر کے دینے والے ہیں نمیس لطیف دوستو یہ کبھی کبھی اوپننگ کر لیتے ہیں ساتھ میں دوستو یہ پورے چار آور کرتے ہیں لاشٹ میچ کے اندر نمبر تین چار کے اوپر یہ کھیلے تھے ہو سکتا ہے ان سے اوپننگ کروائی جا سکتی ہے دونوں کے دونوں کیپٹن وویس کیپٹن کے لیے بہت اچھی پیک یہاں پر رہنے والی ہے یہاں پر دوستو ان کے جو کی پلیئرز رہنے والے وہ رہنے والے دینیر لاتز دوستو یہ ہر میچ کے اندر ویگٹ نکالتے ہیں اور بیٹنگ بھی یہ کر لیتے ہیں ریسینٹلی بیٹنگ سائیڈ سے یہ تھوڑا سا ویگ چل رہے ہیں بولنگ سائیڈ سے دوستو لاشٹ پانچ میچ کے اندر چھے ویگٹ ان کے نام رہے دوستو یہ ان کے کیپولرز رہتے ہیں ہر میچ کے اندر بولنگ بھی ان کی اچھی رہتی ہے لیکن لاشٹ دونوں میچ کے اندر یہ فلو پر رہے ہیں دوستو لائسٹ میچ سے اندر ان سے بولنگ نہیں کروائے گئی تھی اس ماچ کے اندر بھی ہو سکتا ہے جسٹو یہ آپ کو بولنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دو درمی دیپارٹمنٹ کی بات میں میں نے دو بھی بولرز کو یہاں پر پکیا ہے منزولہ پرسن اور اس کا دوس دونوں کے دونوں پر دوستو اچھی اپسن رہنے والے منزولہ منزولہ پرسن کی دوستو لائسٹ میچ کے اندر آور کٹ ہوگئے تھے سیکنڈ لائسٹ میچ کے اندر تیری ویڈیٹی نو نے نکالے تھے اس میچ کے اندر پوری پوری چاہتے ہیں دو آور آتے ہی آتے ہیں باقی دوستو ان کے علاوہ اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ رہے گا یا پھر کوئی بھی نیو پلیئر آئے گا اس کا ریکورڈ میں آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر اپ ڈیٹ کروا دوں گا آپ یہاں پہ توس کے حساب سے کپٹن وکیٹ کیپر کو یہاں پہ پک کر سکتے ہیں اگر دوستو یہاں پہ انسیم انیویسٹمنٹ اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ انیوان کو رکھئے گا جا پھر دوستو اگر رویل کنگز اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ املا لویس کو یہاں پہ پک کر سکتے ہیں دوستو کپٹن ووکس کپٹن کے ادنار ازیدر ازیدر بلکل شیفلی اپسن رہنے والے ہیں اگر یہ پہلے بولنگ کرتے ہیں تو دونوں کے دونوں دوستو بھی گیٹنگ ٹیکر بولر رہنے والے ہیں ریسنٹلی اچھی پورم میں چل رہے ہیں دوستو اگر انسیم انیویسٹمنٹ اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو دیجو یاکسہ ویڈیو کو آپ ضرورے ٹرائی کیجئے گا باکہ دوستو گرینڈ لیگ ٹیم کے اندر اگر آپ ریس کی ٹیم بنا رہے ہو تو آپ کو میں یہی کروں گا اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ رہتا ہے تو وہ اپ ڈیٹ میں آپ کو ٹیلیگرام کے اوپ ڈیٹ کروا دوں گا